دوستو کنلی بھاگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگو کلکھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں کرن کی بات کی جائیں تو کرن بے ہا زیادہ چندت نظر آ رہا ہے لیکن کرن کو یہ بھی خوشی ہے کہ کم سے کم راجبیر سامل ہوا ہے اس آدھی میں اور راجبیر کو یہاں پر دھمکی دینے کا پھول پریاس کر رہے ہیں سوریہ اور ندی جی ہاں دوستو کیونکہ سوریہ اور ندی جو اس سمیں پلانن کر رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی سمجھی اور سوچی ہوئی سازیس ہے لیکن دوستو وہیں پہ ہی اس چیز کو لے کر راکھی ماں کرن بہت لوگ خوش ہیں کہ اس میں جس طریقہ سے سامل ہوئے ہیں وہ واقعی میں دوستو اس میں ایک الگ ویسے بن چکا ہے کیونکہ راکھی ماں بھی خوش ہے اور کابیاں بھی خوش ہے اور ادھر کرتی کا بھی خوش ہے کہ چلو فائنالی کم سے کم اس سماروں میں راجبیر سامل ہوا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے ل لاتے ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کی بات کی جائیں تو لوگوں میں ایک confusion ایک اپنے ہی لیبل کی طرح ہی ہے کیونکہ سب لوگوں کو پتا نہیں لگ رہا کہ آخر کار یہ چل کیا رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ساپ ساپ بولا جائے تو کرن کا ماننا یہ تھا کہ اگر یہاں پر پریتہ آتی تو آج اس چیز کے کم بھی نہیں کھلتی کسی بھی طریقہ سے کسی بھی طریقہ تک لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پر پریتہ نہ ہیں لیکن اس کے بعد جو بھی بات کی جائیں تو بہت بڑا توشٹ بھی ہے کیونکہ یہاں پر ندھی اپنا ایک الگ ہی جور آجماتی ہوئی نظر آ رہی تھی ندھی کا ماننا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں ہے ہر رسمیں میں پورا کروں گے حالانکہ دوستو ایک ندھی ہی ایسی ہے جو پونڈ روپ سے جانتی تھی کہ ہاں پریتہ جندہ ہے کیونکہ دوستو ندھی نے کئی بار کوشش بھی کی تھی مروانے کے لیے جی ہاں دوستو کیونکہ اس نے پریتہ کو ختم کرنے کے لیے ک دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جورو بتائیے گائز تھینکی شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے